موسیقی ہادسے میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ایک گھائل ہوا کے یہ بڑی جانکاری چار لوگوں کی موت کی خبر ٹرک چالک موقع سے بھاگ نکلا ہادسے کے بعد اسٹون پیریفیرل پر ٹرک کار میں یہ زبردست ٹکر اور اس کے بعد چار لوگوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا ایک کی حالت گمبیر اسپتال پہنچا دیا گیا لیکن ٹرک چالک موقع سے بھاگ نکلا اب ہادسے کے وجہ کیا رہی تیز رفتار یا پھر کوئی اور وجہ ہے اس کو لے کر پڑتال یہ بڑی خبر حادثے میں چار لوگوں کی جان گئی ہے اور ایک کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے اسپتال پہنچا دیا گیا گازیباد سے یہ بڑی خبر اسٹون پیریفیرل پر یہ زبردست حاجتہ ٹرک اور کار میں زبردست ٹکر اور ہادسے کے بعد یہ خبر کہ چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایک کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے اب یہ لوگ کہاں کے رہنے والے تھے ان چاروں کے بارے میں پڑتال ہوگی شناکت کی جائے گی ایک جو خائل ہے اسپتال پہنچا دیا گیا اسی پر شکتی جوڑ چکے دی جانکاریوں کے ساتھ میں شکتی حادثے کی وجہ کیا رکھی اور کیا کہہ رہی ہے پولیس اسے کی بلکل پولیس موقع پر ہے ایک پاس سال کی بچی اس میں صرف بچی ہے اور جو چار لوگ ہیں اس میں ان کے مرتی ہو چکی ہے اور یہ روح تک سے پریوار آ رہا تھا جانکی ٹرک کھڑا ہوا تھا کھڑے ٹرک میں ہی جب یہ گاڑی جس گاڑی میں یہ پریوار آ رہا تھا وہ گاڑی کافی تیج سویٹ میں تھی اور اسے سائٹ میں آ کر جیسی سائٹ نہیں تو تب ہی ٹرک کی چپیٹ میں آ گئے اور آنے کے بعد ان سبھی کی موت ہو گئی جو بردست یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد موقع پر پولیس نے اس بچی کو بھی ہوسپنیٹل بھی بھرتی کر رہا ہے بچی کی حالت کو لے کر کیا کہا جا رہا ہے اور چار ہی ایک ہی پریوار کس ہے شکتی دیکھیں ابھی اس بات کی تصدیق نہیں ہو پہی کیونکہ ابھی یہی پتہ چل پایا ہے کہ گاڑی کے نمبر سے کہاں کی گاڑی ہے تو روز تک کا پریوار یہ بھی بتایا جا رہا ہے باقی ڈیٹل لینے کے بھی کوشش کی جا رہی ہے شکریہ آپ کا شکتی پوری جان کار گئے دلی سے بڑی خبر ہے راجو شیرواستف کی حالت پھر سے بگڑی ہے ڈاکٹرز نے حالت کو گمبیر بتایا ہے ڈلی کے ایمز میں بھرتی ہے راجو شیرواستف اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کی حالت گمبیر ہے یہ بڑی جانکاری ہے کومیڈین راجو شیرواستف کی صحت کو لے کر حالت پھر ان کی بگڑی ہے ڈاکٹرز نے حالت کو گمبیر بتایا ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کی حالت بہت گمبیر ہے ڈلی کے ایمز ہسپیٹل میں بھرتی ہے راجو شیرواستف اور دیش بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار پراتھناوں کا دعاوں کا دور چل رہا ہے کام نہیں کر رہا بار بار ڈاکٹرز یہ کہتے رہی ہیں اور یہ بڑی خبر ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ راجو شیرواستف کی حالت بھرنے کے بجائے اور خراب ہوتی جا رہی ہے حالت ان کی پھر بگڑی ہے ڈاکٹرز نے حالت کو گمبیر بتایا بڑی خبر ڈلی کے ایمز میں وہ بھرتی تس اگس کو ڈلی کے ایمز میں وہ بھرتی ہوئے تھے اور ان کی حالت لگاتار بگڑتی جا رہی تھی بیش میں سدھار کی خبریں بھی سامنے آئیں لیکن ایک بار پھر سے ڈلی ایمز کی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ حالت میں سدھار نہیں دکھائی دے رہا بلکہ آج اور طبیعت بگڑی ہے حالت بگڑی ہے ڈلی سے افناش ہماری ساتھی جوٹ چکے ہیں انہی کے پاس چلتے اور اپ ڈیٹ لیتے ہیں افناش کیا کہا گیا ہے ڈلی ایمز کی ڈاکٹرز کی طرف سے راجو شیرواستف کی حالت کو لے کر دیکھیں اگر بات کے تو راجو شیرواستف کی حالت ابھی بھی چنتا چنک بنی ہوئی ہے 11 ستسیو ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ لگتار راجو شیرواستف کے حالات پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں اگر بات کے تو جب سے ان کو اٹیک آیا تو اس کے بعد ایک آپریشن کیا گیا جس کے بعد سے لگتار وہ آئی سیو میں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کے تبھی سے ان کو ہوش نہیں آیا ہے ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ لگتار ان کو لیکوڈ جو چیزیں ہے وہ پلا رہی ہے نلی کے دوارا اور اس کے جریعے اگر بات کے تو ان کو کہیں نہ کہیں ان کے حالات بیچ میں صدار بھی دیکھنے کو ملے تھے چونکہ اگر بات کے تو بیچ میں ان کے بیپی جو ہے وہ نورمال ہوئی تھی لگتار ان کے بیپی جو ہے ہائی آ رہی تھی اور اس کے بعد اگر بات کے تو لیکن ان کو ہوش ابھی تک نہیں آیا ڈاکٹرز نے آلا کہ اب ضرور یہ کہا ہے کہ ان کے حالات ابھی چنتا جنک بنے ہوئے ہیں ان کے جو باڈی ہے وہ بیچ میں ریسپونڈ کر رہا تھا ابھی ایک بار پھر سے ریسپونڈ کرنا کم کیا ہے اسی وجہ سے ڈاکٹرز کو لگ رہا ہے کہ حالات اور چنتا جنک ہو رہے ہیں ہوش ملانے کی لگتار کوشش کی جاری ہے لگتار پراتناؤں اور دعاوں کا دور چل رہا ہے ڈاکٹرز کی بھی پوری کوشش رہا ہے کہ جلد سے جلد راجو سری واسطوں کو ہوش ملائے جائے اور ان کے سواستے میں صدار کیا جائے لیکن اگر بات کرے تو جب سے ان کا اٹیک پڑا ہے ان کے برین میں کافی زیادہ اثر پڑا ہے اسی وجہ سے اگر بات کرے تو ان کو اب تک ہوش نہیں آ پایا ایمس اسپطال میں ابھی بھی وہ بڑھتے ہیں ڈبان سر ہے ڈاکٹر کی جو بھی شیشک کی ٹیم ہے وہ لگتار نگرانی رکھے ہوئے خود پردان منتری نریندر موڈی سے لے کر کے مکشمنتری یوگی دیتناتھ رکھنے ڈاکٹر کو ہدایت دیا ہے بات چیت کی ہے رکھن منتری راجنات سنگھ نے بات چیت کی ہے اور پریجنوں سے بھی بات چیت کی ہے اور پھر ڈاکٹر کی ٹیم ایک لگتار ان پر نگرانی رکھے ہوئے لگتار ان کے جو حالات ہیں اس میں ابھی کسی طریقے کے کوئی صدھار نہیں دیکھا گیا بہتری کی امید ڈاکٹر جرور کر رہے ہیں آج اگر بات کرے تو آج اس طریقے سے ان کا جو بی پی ہے وہ بڑا بوڈی جو ہے وہ کم ریسپونڈ کرنا شروع کیا حالات جو ہے بہتر ہو اور جلد سے جلد انہیں ہو سا ہے اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتے کیونکہ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک راجو سری باسطوں کو ہوش نہیں آتا ہے تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے یہی پریاست سے ڈاکٹروں کو کہ ان کو ہوش نہیں لیا جائے کسی بھی طریقے سے کیونکہ جب اٹیک پڑا تو ان کے برین پر کافی زیادہ اثر پڑا اور یہی کر رہا ہے کہ ان کو اب تک خوش نہیں آ پا رہا ہے اور ڈاکٹروں کی جو ٹیم ہے وہ لگتار ان کو یہی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے سواست میں صدار ہو فلال اگر بات کے تو ان کا سواست جو ہے استھر بنا ہوا ہے حالات ابھی بھی چنطہ جنگ ہیں لیکن ڈاکٹر کی جو ٹیم ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ حالات بہتر ہو سمان نہیں ہو اور راجو سری باسطوں کا ہیلتھ اچھا ہو ملکہ ڈاکٹرز کی ٹیم لگتار یہ کوشش کر رہی ہے کہ جل تجل حالت میں ان کے صدار ہو ان کو ہوش ملائے جائے لیکن آج یہ جانکاری ملی کہ ان کی حالت اور بگڑ گئی ہے لگتار کانپور سے لے کر دلی تکم دیکھ رہے ہیں دعاوں کا پراتھناوں کا دور لگتار جاری ہے راجو شریفاستف کی ستواست کو لے کر ان کے جل سے دل ٹھیک ہونے کو لے کر شکریہ آپ کا وناش پوری جانکاری اب آگے بڑھتے ہیں دیش بھر میں مقتار کے قریبیوں پر ایڈی کی کاروائی لگتا جاری ہے گازیپور میں مقتار انساری کے قریبیوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے لخنوں میں بھی مقتار انساری کے قریبیوں پر چھاپا پڑا ہے دلی میں افضال انساری کے گھر پر بھی چھاپے ماری ہوئی ہے یہ بڑی خبر آپ کے سامنے مقتار کے قریبیوں پر ایڈی کا شکنجا اس طرح سے کستا جارہا ہے آپ دیکھیں لخنوں میں بھی مقتار انساری کے قریبیوں پر چاپی ماری ہوئی ہے اور خبر یہ ہے کہ گازیپور میں بھی مقتار انساری کے قریبیوں پر چاپی ماری ہوئی یہ بڑی خبر دیش بھر میں مقتار کے جو قریبی ہیں ان پر ایڈی کا شکنجہ تستا جا رہا ہے یہ لگاتار کاروائی ہو رہی ہے ایڈی کی طرف سے دیش بھر میں مقتار کے قریبیوں پر دیکھیں تین تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں گازیپور، لخنو اور الگ الگ حصوں میں کس طریقے سے کارروائی جاری ہے ایڈی کی طرف سے یہ تین تصویریں آپ کے سامنے جو بھی قریبی ہیں مقتار انساری کے ان کی پریشانی ان کی مشکلیں آنے والے وقت میں اور بھی بڑھ سکتی ہیں دیش بھر میں مقتار کے جو قریبی ہیں ان پر ایڈی کا شکن جا گازیپور میں مقتار انساری کے قریبیوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے اور لخنوں سے بھی خبر ہے کہ لخنوں میں مقتار انساری کے قریبیوں پر چھاپے ماری ہوئی دلی میں افضال انساری کے گھر پر بھی چھاپے ماری ہے تین تصویریں گازیپور، لخنو اور دلی کی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جو بھی جانکاری ملے گی جو دستا ویز ملیں گے اس کے آدھار پر پھر آگے کارروائی ہوگی فیلحال خبر یہ ہے کہ ان تین جگہوں پر چھاپا مار کارروائی ہوئی ہے ایڈی کی طرف سے دیکھیں مقتار کے قریبیوں پر ایڈی کی کہاں کہاں پر کارروائی چل رہی ہے یہ آپ کو بتا دیں دلی میں بھی مقتار کے بھائی افضال کے آواز پر چھاپا پڑا ہے اور چطرپور استیت فارم ہاؤس میں چھاپے ماری ہوئی ہے دلی میں اس کے بعد بات کیجئے لخنوں کی ڈالی باغ کی مزد والی گلی میں چھاپے ماری ہو رہی ہے لخنوں میں ایف آئی ٹاور میں بھی ایڈی کی چھاپے ماری ہوئی ہے اور گازیپور سے بھی خبر ہے کہ مشر بازار استیت آبھوشن ویوسائی وکرم اگرہری کے یہاں چھاپا پڑا ہے خان ٹریول سنچالک ٹاؤن ہال نیواسی ممتاج خا کے یہاں چھاپا پڑا ہے اور روزا استیت ویوسائی گانیش دت مشرا کے یہاں بھی چھاپا پڑا ہے محمدباد استیت افضال انساری کے فاتک آواز پر بھی چھاپے ماری ہوئی ہے تو جہاں جہاں پر بھی قریبی ہے مکتار انساری کے وہاں وہاں پر کس طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے وہ آپ دیکھیں اور آنے والے وقت میں ان سبھی کی پریشانیاں اور بڑھ سکتی ہیں یہ تائی ہے اور نتیش کا رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھی گازیپور سے جوٹ چکے ہیں نتیش پانڈے کا سیدھے ہی رکھ کرتے ہیں نتیش دیکھیں گازیپور کی بات ہو لفنوں کی بات ہو یا پھر بات ہو دلنے کی جہاں جہاں پر بھی مکتار انساری کے قریبی ہیں وہاں پر ایڈے کا شکنجا کستہ ہوا دکھائی دے رہا ہے کیا جانکاری ہے آز دن بر ہوئی چھاپے ماری کو لے کر نتیش دیپا اس وقت میں گازیپور کے محمد آباد اسٹیت اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر مکتار انساری کا آواز ہے ہاتک ہے یہ اور آپ دیکھیں یہاں پر سرکشا کا جو گھیرا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایڈی کا جو پہرا ہے وہ اندر ہے اور باہر وشیش جرہ سا تصویریں ہم نجدیک سے دکھانا چاہیں گے کی یہ دیکھیں یہاں پر یہ سرکشا کا گھیرا ہے اور کچھ دیر پہلے یہ گیٹ کھولا ہوا تھا لیکن جب کیمرہ سامنے آیا ہے تو اس کے بعد اس گیٹ کو بھی بند کیا گیا ہے اندر اگر بات کریں تو اب جال انساری موجود ہے شبگت اللہ انساری مکتار انساری کے بڑے بھائی وہ موجود ہے وہ موجود ہے اس کے ساتھ ہی ان کے پورے پریوار کے جو صدست ہیں وہ آگے والے کمرے میں موجود ہیں اور ایڈی ایک ایک چیز پر جو ایڈی کیا دکھا دی ہیں وہ ایک ایک چیز پر پوشتاج کر رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ جو گاڑیاں ان لوگوں کے پاس ہیں ان گاڑیوں کے پیپر تک مانگے جا رہے ہیں کہ ان گاڑیوں کی پیپر کی بھی آپ پوری جانچ کرالیں پوری چیز بتا دیں کہ کیا ہے کس کے نام سے گاڑیاں ہیں تو ایک ایک چیز کی پوری جانکاری یہاں پر لی جارہی ہے آپ دیکھیں آپ کو ہم جتنے کیمرے کے مادہم سے اندر کی بھی تصویریں دکھانے کا پیاس کر رہے ہیں یہ دیکھیں جزامنے آپ کو یہ جوان آتا ہوا دکھائے دے گا اور اس کے ٹھیک سامنے اس پاٹک جو آپ کو ہرا پاٹک دکھائی دے رہا ہوگا اس کے ٹھیک پیچھے کے طرف ایک بیٹھنے والی جگہ ہے جسے ہم لوگ بیٹھ کا بولتے ہیں یہاں پر تو وہاں پر بھی موجود ہے اور اندر اگر بات کریں تو جو پیچھے کا مکان بنا ہوا تھا اس مکان میں بھی لوگ یہاں پر ایڈی کی جو یہ آپ دیکھیں یہ جو جو جوان ہے یہ اندر سے بہار آتے ہوئے تو چاروں چاروں طرف آپ کو سرکشہ کا گھیرا دکھائی دے گا اور اس سرکشہ گھیرے کے ساتھ ہی یہاں پر پوشتاش چل رہی ہے لگاتار پوشتاش جاری ہے اور لگ بک چھے بجے چھے بجے ایڈی کی ٹیم نے یہاں پر پوشتاش کیا ہے پھاتک کے بھی تر اور تب سے لگتار پوشتاش کا سلسلہ جاری ہے اور صرف محمد آباد ہی نہیں بلکہ گاجی پور شہر کی بات کریں تو روجہ پر گڑیش مشرا اور مصر باجار کے بکرہ مگرہری ٹاؤن ہال کے مشتاق خانہ اور اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں تو خاص طور پر محمد آباد کا یہ آواز مختار انساری کا یہ آواز چاہاں پر ان کے بھائی شبگت اللہ انساری اور اب جال انساری رہتے ہیں وہاں پر بھی ایڈی کی کروائی چل رہی ہے اور ہر ایک چیز کی گہن جانچ کی جا رہا ہے ایک ایک چیز کی چونکہ جس طرح سے میں نے بتایا جن جانکاری دیکھی یہاں پر گاڑیوں کے پیپر مانگے گئے اس کے ساتھ جو پچھلے دنوں جو کام ہوئے تھے ان کی بیاری میں بھی جانکاری لی گئی ایڈی کی تھی ان کی اس کے علاوہ بینک کے ریکارڈ بھی دیکھے جا رہے ہیں تو کئی معاملوں پر یہاں پر لیکن پیشے جرسا نجدی کا کر ہم اور بھی یہاں پر تصویریں دکھانے کا پریاس کریں گے کہ جو یہ ٹیم ہے وہ کس طرح سے مستعد کھڑی ہے اور یہاں پر جانکاری لے جا رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو جو جوان ہیں وہ کھڑے ہیں بڑی طرح سے مستعد کھڑے ہیں اور جو کیمرے کی پہنچ ہے کیمرے پہنچ ہے جہاں تک پہنچ ہے وہاں تک ہم تصویریں دکھانے کا پریاس کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ گیٹ بند ہو چکا ہے کچھ دیر پہلے کچھ ہی دیر پہلے ہم جب یہاں پر پہنچے تھے تو یہ گیٹ کھولا تھا اور آپ دیکھیں یہ جو سامنے سامنے یہ جو دروازہ آپ کے دکھائی دے رہا ہوگا سامنے جو دروازہ دکھائی دے رہا ہوگا ای ڈی کی جو پوشتاش ہے اسی سامنے والے دروازے کے بھی تر چل لیے سامنے جو دروازہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی دروازے کے جو بند دروازہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے اسی کے بھی تر ای ڈی کی ٹیم وہاں پر موجود ہے پورے پریوار کے سدسے موجود ہیں اور ان سدسیوں سے پوچھتاچ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے تو کچھ لوگ بھی ہیں حالکہ صحیح ہوگی ہیں تو اندر سے جو لوگ ہیں ان سے باتچیت بھی کرنے کا پتہ ہے کتنے بجے ٹیم پہنچے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ساڑھے چھے بجے کری پوچھے ساڑھے چھے بجے تو کیا پہنچتے ہی کیا کا کیا پتہ اندر ہم تھی اتفان لوگوں کو باہر کرنے سے اندر گئے سیدھے لوگ دیکھ رہے تھے کیا دیکھیں ہم کیا پتہ آپ یہاں پر موجود تھے جس وقت یہاں پر گیٹ پر کیا بات کب سے دروازہ اندر کا بند بہت دیر سے بند تو یہ دیکھیں ان کی بھی مجبوری ہے اور ہم جو ان کی جو کہے کہ پرکریہ ہے اس میں ہم لوگ پادھا نہیں بننا چاہیں گے لیکن آپ دیکھیں صبح تاڑے چھے بچے ٹیم وہاں پر پہنچی اور ابھی تک ٹیم کی موجودگی وہی پر ہے اندر پڑھتال کی جا رہی ہے کیا کچھ جانکاری ہاتھ لگتی ہے اس پر لگتا نظر رہے گی آپ بھی نظر بنائے رکھیں بہت شکریہ آپ کا نتیش پوری جانکاری کے لئے دیکھیں الگ الگ حصوں میں چھاپے ماری ہوئی ہے تین جگوں کی ایک بار پھر سے آپ کو تصویر دکھاتے ہیں کہاں کہاں پر ایڈی کی طرف سے چھاپا مار کارروائی ہوئی ہے دیکھیں گازیپور کی تصویر نتیش نے آپ کو دکھائی اس کے علاوہ لکنو میں بھی ٹیم لگتا نظر پڑھتال کر رہی ہے ایڈی کی ٹیم نے یہاں پر بھی کارروائی کی ہے اور دلی میں بھی کارروائی ہوئی ہے تین جگوں پر مقتار انساری کے جو قریبی ہیں ان پر شکنجا کس طریقے سے کس رہا ہے ایڈی کی طرف سے وہ آپ دیکھیں دیش بھر میں کئی جگوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے تین جگہ گازیپور، لکنو، دلی یہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تین کسویر جہاں پر کارروائی ایڈی کی طرف سے آج کی گئی ہے اور اسے بیت شاجہ پور سے بڑی خبر ہے زلے سے مارتہ کو شرمسار کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے جس میں بیمار بوڑھی ماں کو اس کا بیٹا ہاتھ کی ٹھیلی پر لات کر چار کلومیٹر تک پیدل چل کر اسپتال پہنچا حالانکہ تب تک مریض کی موت ہو چکی تھی دلال آباد کسویر میں رہنے والے دینیش کا کہنا ہے کہ اس کی ماں نے پیٹ میں درد کی شکایت کی جس کے بعد ایمبولنس بلانے کے لیے ایک سو آج نمبر پر فون کیا گیا لیکن کافی دیر تک ایمبولنس وہاں پر نہیں پہنچی لاچار ہو کر وہ تھیلے پر لات کر چار کلومیٹر تک لمبا سفر تائے کر کے جلال آباد سرکارے اسپتال پہنچا لیکن اس کی موت ہو چکے تھی اس کا کہنا ہے کہ اگر سمئی پر ایمبولنس آ جاتی تو شاید اس کی ماں کی جان بچ سکتی تھی یہ کہا جا رہا ہے لیکن ایمبولنس کو فون کیے جانے کے باوجود بھی ایک سو آج نمبر پر فون کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ایمبولنس یہاں پر نہیں پہنچی یہ کہا جا رہا ہے ایمبولنس کو کتنی بار خون کیا کیا کہا بھی کوئی ایمبولنس نہیں آئی ہمارے میں تو پیسے نہیں تھے تو آؤ لوگوں نے کیا آئی نے ایمبولنس کو کھا ہے تو کھرے والے کوئی تیار نہیں ہوئے یہ بتائیے کہ اسواست ویبستہ مطلب ٹھیلی پہ آپ لے کے جا رہے ہیں کتنے کلومیٹر سے لے کے جا رہے ہیں ہم نوکھوں دے آ رہے ہیں چوڑھائے پہ انگلوالی گلی آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم نگریہ لے کے جا رہے ہیں کہاں آئی تھی وہ براد ڈیڑھ ہے کہاں سے لائے گئی تھی اور وہ کیا نام ہے ہم کا ابھی بتائیں کہاں ہم کوئی پوچھا ہے اور اسے کے ساتھ یہ خبر دوپیر میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے آپ بنے رہیں اے بی پی گنگا کے ساتھ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی